بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لہور مال روڈ پر جلسہ کرنے پر پولیس نے شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رانو ماؤس میں انیس سو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایسے چکتھانہ سیبل لائنز کی مدعیت میں درج مقدمے میں متعدد شرد دفعات شامل کی گئی ہے مقدمے میں مسلم علیک نون لہور کی تقریباً تمام قیادت کو نمزد کیا گیا ہے اس کے علاوہ کمرزمان کائرہ وحید گل رانا محمد ارشد رابعہ نصیم فاروقی شیخ رخیل اسگر ڈاکٹر اسد اشرف اور عزمہ بخاری سمیر دیگر کو نمزد کیا گیا ہے ایف ای ای ایر کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے مال روڈ کو چاروں اطراف سے بند کر دیا مال روڈ بند ہونے سے شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین نے ساؤنڈ سسٹم لگا کر اشتعال انگیز تقریر کی اور کئی شرکانیں ڈنڈے سوٹے اٹھا رکھے تھے ایف ای ای ایر کے مطابق مظاہرین نے پولیس بیریئر توڑ دیئے اور بینرز پوسٹرز پھاڑ دیئے جبکہ مظاہرین نے پولیس ملازمین سے مضامت کی اور حکومت مخالف نارے لگائے دوسری طرح حکومت نے اپوزیشن کے خلاف سخت لا عمل اپنانے اور اتجاز پر رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران حان کی زیرے صدار حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے دورہ امریکہ پر حکومتی ترجمانوں کو اعتماد ملیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں چیئرمن سینڈیت خلاف طریقہ اعتماد کا معاملہ بھی زیرے گور آیا اور ترجمانوں نے وزیراعظم کو طریقہ اعتماد کے نمبر گیم سے اگاہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اپوزیشن کے خلاف سخت لا عمل اپنائے گی جبکہ حکومت نے حکومت کا مصبت چرہ عوام کے سامنے لانے کی ادایت دی اور کہا کہ اعتصاب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرپشن کیسز میں ملوث لوگ ٹی وی پر آ کر خود کو سیاسی شہید بنا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران حان نے کہا کہ معاشی بوران سے نکل آئے ہیں اب بشاہی ضرورت میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں ناظرین موجودہ صورتحال کے پیش نظر پر دیکھا جائے تو اپوزیشن تو کہتی ہے بہت بڑا جلسہ کیا تھا پورا پنجاب اکٹھا کیا تھا ساری پارٹیز اکٹھی تھی ادھر سے عمران حان کا جو سب سے پہلے ایک علامیہ جاری ہوتا تھا ایک پہلے بیان آتا تھا کہ جب ان کو میں پکڑوں گا تو سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے تو اس جلسے کو اگر دیکھا تھا تو وہاں پہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے جن کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے اور حکومت نے اس جلسے کا اثر یہ کیا لیا کہ انہوں نے مزید شکنجا سخت کر دی گیا ہے اب دیکھے آلے والا وقت کیا کرتا ہے اب پوزیشن آگے جاتی ہے یا حکومتی جماعت اپنا شکنجا ٹائٹ کر کے ان سے پیسے نکلواتے ہیں موسیقی